ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل بٹن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی ورز حکیم محمد عمران کبو آپ کی خدمہ میں حاضر ہے آج رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہمارے میدے میں اکثر پرابلم دا جاتا ہے رمضان المبارک میں ہم بد پرہیزی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بے شمار میدے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے رمضان المبارک اگر نہ بھی ہو اس کے علاوہ آپ عام دنوں میں اکثر ضرورت سے زیادہ کوئی چیز کھا لیتے ہیں یا وہ حضرات جن کا میدہ اکثر ہی خراب رہتا ہے میدے میں گیس رہتی ہے اپھارا رہتا ہے تمخیر رہتی ہے یعنی میدے کا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو ایک سال سے لے کے ایک سو سال تک کے بابے تک ایک سال کے بچے سے لے کے ایک سو سال کے بابے تک بزرگ تک اگر پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو دن ہو رات ہو آنڈی ہو توفان ہو بارش برسری ہو دھوپ لگا ہو موسم کسی بھی قسم کا ہو سرد ہو گرم ہو خوشک ہو مزاج کوئی بھی ہو گرم ہو سرد ہو سرد تر ہو سرد خوشک ہو گرم تر ہو گرم خوشک ہو جنس مرد ہو عورت ہو یعنی آپ نے یہ جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ کے فضل سے کسی بھی جاندار چیز کو کسی بھی جاندار چیز کو کیسی بات ہے یہ کیسا ٹوٹکا ہے کہ میدے کا مسئلہ ہو آنکھیں بند کر کے دے دیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفاہ دیں گے میں نے یہ نسخہ آج سے لے کے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے آج تک لاکھوں مریضوں کو بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انگنت لوگوں کو شفاہ دی ہے یہ نسخہ سمجھ لیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں کی بھی یہ سمجھ لیں جو آپ کے میرے سب کے گھروں کے جو بڑے بزرگ ہیں اگر آپ یہ نسخہ ان کو بتائیں گے اس نسخے کی افادیت کو وہ بھی بتائیں گے کہ واقعی ہی انہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ نسخہ استعمال ضرور کیا ہوگا یہ نسخہ کیا ہے انتہائی آسان اور ساتھا ہے یہ پیالیوں میں دو چیزیں پڑی ہیں ایک ہے خوشک پدینہ ایک ہے اجوائن ویورز ہم نے اس نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے اس نسخے کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے جس کسی کو میدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو آپ نے پیلا جزک دے دینا ہے ایک کلاس نیم گرم پانی میں خوشک پدینہ آپ ایک ایسے ایسے پکڑ لیں یہ تقریباً ایک چمچ بنے گا ایک چمچ آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم فل پکتا ہوا پانی ایک کلاس اس میں یہ ڈال گئے اور ایک چھٹکی اجوائن ایسے یہ ایک چھٹکی ایسے پکڑ لیں ایسے ایک چھٹکی میں جو آ جائے ایک چھٹکی اجوائن اس کے اندر ڈال کے آپ نے گلاس کو ڈھک دینا ہے پانچ منٹ بعد آپ نے وہ ڈھکڑ پیچھے کر کے اس کو پن کے پی لینا ہے یہ پدینے اور اجوائن کا کاوہ ہوگا اللہ میرے نے چاہا پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیس ہو اپھارا ہو بھوک نہ لگتی ہو پخانہ کھل کر نہ آتا ہو موشن لگے ہوئے ہو تو اجوائن نہ ڈالیں خالی پدینے کا کاوہ پلا دیں انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا منٹوں میں اللہ پاک شفا دیں گے اگر آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہ لگے ایک دو دانے سبز الائی جی کے خوشبوں کے لیے ذائقے کے لیے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کوئی نمک نہیں ملانا کوئی چین ہی نہیں ملانی اور کوئی چین نہیں ملانی یہ ٹوٹ کا یہ نسخہ میرے دعا خانے پر آئے ہوئے میں تقریباً ہر مریض کو یہ لازمی بتاتا ہوں مجھے کوئی فون پر پوچھے جو اگر مجھے مرض کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو میدے کے حوالے سے اکسو لوگ مشورہ کرتے ہیں انہیں میں آنکھیں بند کر کے یہ نسخہ بتا دیتا ہوں اور زیادہ دن نہیں اگلے یا اسے اگلے دن وہ فون کر کے کہتے ہیں حکیم صاحب آپ کے ٹوٹ کے نے جاندو دھا دیا آج کال ایک مرض چل رہا ہے ایچ پیلوری اس کا علاج ابھی تک کسی انگریزی طب میں نہیں آیا یہ دیسی طب کا یہ چھوٹا سا ٹوٹ کا مسلسل تین ماہ جو بندہ یہ کعوہ استعمال کر لے گا ایچ پیلوری جیسے نامراد مرض سے جان چھوڑ جائے گی یہ میں نے بے شمار مریضوں کو تجربہ کیا ہے بے شمار مریض میرے پاس آئے ایچ پیلوری کے جن کو ڈاکٹروں سے دعائیاں کھاتے دو دو تین تین سال ہو گئے تھے صرف دو سے تین ماہ انہوں نے روٹین سے یہ کعوہ دن میں دو دو مرتبہ تین تین مرتبہ پیا اللہ نے ان کو شفاہ دے دی ویورز اگر آپ کے پاس تازہ پودینہ ہے خوشک پودینہ نہیں ملتا تازہ پودینہ ہے اس کے پندرہ سے بیس پتیاں ڈالنے نہ ڈنٹھل نہیں ڈالنے صرف پتیاں توڑ کے پتیاں توڑ کے دس سے پندرہ انگلہ اس پانی میں ڈالنے وہ بھی اسی طرح ہی کام دے گی جس طرح خوشک پودینہ کام دیتا ہے تو ویورز اس کو عام اور سستی سی چیز سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا اگر کسی کو اس نسخے کے اس ٹوٹکے کا حوالے سے ڈاؤٹ ہو تو وہ یہ ٹوٹکا وہ یہ ٹوٹکا اور یہ نسخہ ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس کی افادیت اس کو پہلے ہی گلاس سے پہلے ہی پتا جائے گی ٹھیک ہے تو ویورز یہ نسخہ یہ ٹوٹکا بتانے کی چیز ہے شیئر کرنے کی چیز ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے جو مطلب اکثر رمضان میں لوگوں کے میدے اور پیٹ خراب رہتے ہیں اور وہ ہزاروں پر انگریزی ڈاکٹروں کو سیلے کراتے ہیں یہ ایک روپے کے ٹوٹکے سے انشاءاللہ آپ کا میدہ اور جسمانی نظام ایسے فٹ ہو جائے گا جیسے جناب کبھی خراب ہی نہ تھا یہ بمشکل ایک روپے کا ٹوٹکا بنتا ہے جو میں نے بتایا ہے ایک روپے میں اپنے میدے کو ٹھیک کر لیں اس سے بڑی اللہ کی نعمت کو ہی نہیں ہو سکتی اسی کے ساتھ حقیم محمد عمران کو بہت اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ملتا ہے موسیقی